بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پاکستان آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ایف ایم اکسو پانچ بہاول پور کے براہ راست ٹوڈیو سے پروگرام رمضان شریف کے حوالے سے سپیشل ٹرانس میشن اپنے میزبان آواز پاکستان موسین احمد کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ہم استقبال رمضان کریم کو کس طرح کریں گے کہ ہم اس بادشاہ بے مثال کی عطا بے بہا سنبھال پائیں گے اس رمضان میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اپنے ہر لمحے کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیجئے سورة البکرہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم کو جس طرح سے ہے کہو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں انسانی شخصیت پر اللہ کا رنگ اللہ کی بندگی سے چڑھتا ہے ہر لمحے زہر و باطن میں اللہ کی رضا کی تلاش مطمئے نظر رہے تو اللہ کا رنگ نصیب ہوتا ہے اس آیت میں اللہ کے رنگ اور اللہ کی عبادت کا ایک ساتھ ذکر معنی قیز ہے روزے پر گوھر کریں تو روزے کے دوران ہر لمحے زہر و باطن میں اللہ کی بندگی کی جا رہی ہوتی ہے آپ تھنڈے میٹھے پانی سے گریز کرتے ہیں کس لیے صرف اللہ کے لیے آپ گرم نرم روٹی اور مزہدار سالن سے اقتناب کرتے ہیں کس لیے صرف اللہ کے لیے آپ بیٹھے رس بھرے پھلوں اور دیگر نعمتوں سے اجتناب کرتے ہیں کس لیے صرف اور صرف اللہ کے لیے اگر فی الحقیقت آپ کا یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے تو آپ اللہ کا رنگ اقتیار کیے ہوئے ہیں نماز میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہر حرکت سے پہلے اللہ کا نام یوں لیا جاتا ہے گویا ہر جنبش اللہ سے پوچھ کر کی جا رہی ہو ہم آج کل روز مرہ زندگی میں نماز جیسی اللہ کے رنگ میں رنگی مطابقت استبعہ رکھنے کے لیے خاتم النبین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ما شاء اللہ انشاء اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وغیرہ جیسے کلمات سکھائے ہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت پڑھنا بھی اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کے لیے ہی تو ہے بلکات پر اسلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ اللہ کی یاد کرائی جاتی ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم پر انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کا رنگ غالب رہے ہماری روحانی شخصیت کی خوبصورتی اللہ کی ذات کے لیے کیے گئے عامال سے ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ داروں کو پوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے قیام کرنے والوں کو جھاگنے کے علاوہ کچھ وصول نہیں ہوتا اس حدیث پر غور کریں کہ اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے روزے میں اور ایسے جاگنے میں اللہ کا رنگ شامل نہیں ہوگا اس میں رنگ شامل ہوا ہوگا حضرت نو کے بیٹی کی زندقی اللہ کے رنگ سے خالی تھی اس نے سیلابی پانی سے بچنے کے لیے یہ اللہ کے سوا پہاڑ کو سہارا دی قرار دیا یوں اس کی روحانی شخصیت ناشائستہ عامال ٹھیری ہمارے عامال کی شکل میں ہماری روحانی شخصیت اللہ کے ہاں ایک روب دھارتی ہے جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے روزہ شیطانی حملوں سے روکتا ہے شیطانی حملوں کا دائرہ ہماری زندگی میں ہمیں اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے روکنے تک پھیلا ہوا ہے اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں اور باتوں میں بھی ہم اللہ کے رنگ میں رنگ تے چلے جائیں تو ہم شیطان کے اس حد گندے سے محفوظ ہو جائیں گے اس لئے ابلیس انسانی زندگی میں اللہ کے ایسے رنگ چڑھنے کو ہر ممکن حد تک روکنے کی کوشش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تو یہاں تک ہے کہ اگر چوتے کا تسمہ بھی درکار ہو تو اللہ سے مانگو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رنگ میں کامل رنگے ہوئے تھے فی زمانہ جو دنیاوی حالات ہیں اس اعتبار سے دنیا میں شبولیت مادے اور اس سے متلک مہارتوں کے حصول سے عبارت ہو چکی ہے نوہے کے بیٹھے کی درہ مادی سہاروں پر انحسار شہوری سطح پر کیا جانے لگا ہے آج کے انسان کو آج کے انسان کو مادے اور اس کے متلک مہارتوں پر دست راست کے لیے اپنے سالح سہل کھپانے پڑتے ان مہارتوں میں جوبنا پڑتا ہے تب کہیں اسے مہارت ملتی ہے یوں آج ہم میں سے اکثر کے پاس اللہ کی نشانیوں پر غور کا وقت نہیں ماضی کی انسان نے اپنی کم سوریوں کے باعث مادے اور مادی قوتوں کو خدا بنایا آج ان پر قدر قابو پاکر انسان نے اپنی سلحیت کو خدا بنا لیا ہے انسان تب بھی غلطی پر تھا انسان آج بھی غلطی پر ہے روحانیت میں فروغ کے لیے مادے اور متلکہ سلحیتوں کے اصول اور برتنے کے تناظر میں اللہ کی ذات کو پس سے منظر اور پیش منظر رکھنا پڑتا ہے یہی سے ہمیں شیطان ورقلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور مادے اس سے متلک مہارتوں کے اصول کی تناظر میں ہم پر اللہ کا رنگ جھڑ نہیں پاتا یوں ہمارا پڑھنا لکھنا کھانا پینا اور دیگر امور روحانیت سے خالی رہتے ہیں روزہ اس رنگ میں رنگ جانے کی ایک کامیاب ابتدا اس طرح بنتا ہے کہ روزہ کی حالت میں ہم ہر ایسے کام کو اللہ کی قصوری پر پرکنے پر مجبور ہوتے ہیں ورنہ روزہ شرف قبولیت کیسے پاسکتا ہے روزہ مادے اور اس سے جڑی مہارتوں کے برتنے کو کم سے کم سطح پرکنے کی بھی ایک مشک کرواتا ہے تا کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کا وقت نکل پائے آپ نے غور کیا ہوگا کہ شدید گرمی پیاس اور بو کئی ایک کام نہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے یوں ہم اس احساس کے ساتھ اللہ کا رنگ اختیار کرنے کے لیے معاشر کے بعض ان افراد کے متلک بھی سوچتے ہیں کہ جو عدم رمضان بھی مہادے اور اس سے متلک مہارتوں کی کم سے کم ستے سے بعض اوقات محروم ہوتے ہوئے بھی زندگی میں بھرپور حصہ لیتے ہیں روحانی ستے پر روزہ باور کراتا ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں دنیاوی حدود میں کس قدر تجوز کر چکے ہیں ہر بندے میں تجوز کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پاؤں میں جوتے نہ ہونے کا شکوا کیا کچھ آگے گئے تو اللہ نے ایک مزور شخص کو زمین پر گھسیٹ تھی اور رینگ تھی دکھا کر شکر میں آسمان لیا اس پر وہ اللہ کا اللہ کی شکر گزار ہوئے کہ اللہ نے پاؤں تو سلامت دے رکھے ہیں اسی طرح ہم میں سے کسی کو خواہشات کا روزہ درکار ہے تو کسی کو آنکھ کا کسی کو کان کا اور کسی کو زبان کا حضرت ماز سے ابن ماجہ میں مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اس کو روک کے رکھو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جو گفتگو ہم پر لوگوں کو جہنم میں اوندھے موں گھرانے کا باعث صرف ان کی زبان کی کھیتیاں غیبت بہتان گالیوں گالیوں بھری باتیں ہی تو ہوں گی قبر میں پیش آنے والے سوالات ہوں یا پل سرات ہو جیسی ازمائش یہاں وہی کامیاب ہوں گے جن کی شخصیت پر اللہ کا جگ مگاتا جگ مگاتا رنگ رنگ چڑھا ہوا ہو آپ کی قبر کے اندھیروں کو اللہ کا یہی رنگ جگ مگانے کی مسلمہ زمانت ہے سنن نسانی کی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے مطابق ایک دن کا روزہ جہنم سے ستر سال کی دوری کا باعث بن جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے مطابق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے تو اس کا بدلہ بھی پھر میں ہی دوں گا اب کیا ہم اس بادشاہ بے مثال کی عطا بے بہا سنبھال پائیں گے جب عطا بڑی تو عمل بھی بڑا عمل بڑا لمحے کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیجئے اور ہم یوں عمد رمضان مبارک ٹھہری خوش آمدید ہم کہتے ہیں اس رمضان کو اور میں بھی آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرم کے آخاص میں نات کے چند اشار پروگرم میں شامل کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد ہم نات سنتے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا پھر روح کو ازان رقص ملا خواب دے جنو بیدار ہوا اکل میں کا تقاضی یاد رہا یادوں کا دگازہ بھول گیا احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرار تیز ہوئی احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرار تیز ہوئی سجدوں کو تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سوا بھول گیا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد نہ سکا جو جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد نہ سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک عبر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا تب ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا قابے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں خوش و قرد مفلو جھوے دل سوک تماشا بھول گیا